بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کی کتنی قسمیں ہیں اور قربانی کب واجب اور کب مستحب ہوتی ہے اس کلپ میں اسی کو ڈیٹیل سے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں قربانی کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک واجب نمبر دو مستحب قربانی واجب کن پر ہوتی ہے آئیے جانتے ہیں قربانی کے واجب ہونے کے لیے ایک شخص کے اندر چھے صفات کا ہونا ضروری ہے ان چھے صفت میں سے اگر ایک بھی صفت کم ہوگی تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے نمبر ایک قربانی کرنے والا شخص آقل ہو پاگل اور مجنو پر قربانی واجب نہیں نمبر دو قربانی کرنے والا شخص بالغ ہو نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو ہاں اگر قربانی کے تین دنوں میں سے کسی بھی دن وہ بالغ ہو گیا اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے نمبر تین قربانی کرنے والا شخص آزاد ہو غلام پر قربانی واجب نہیں ہے نمبر چار قربانی کرنے والا شخص مقیم ہو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے یعنی جو شخص سفر کے اندر ہے اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے نمبر پانچ قربانی کرنے والا شخص مسلمان ہو غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو نمبر چھے قربانی کرنے والا شخص صاحب نصاب ہو غریب فقیر مسکین محتاج پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے تو جس شخص کے اندر یہ چھے صفات موجود ہوگی یعنی وہ عاقل بھی ہو بالغ بھی ہو آزاد بھی ہو مقیم بھی ہو مسلمان بھی ہو اور صاحب نصاب بھی ہو تو اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے بہت سارے لوگ گھر کے سارے افراد کی طرف سے پورے کمبے کی طرف سے ایک قربانی کرتے ہیں ایسے قربانی ادا نہیں ہوتی جیسے زکاة ہر شخص کے اوپر فردن فردن فرض ہے اسی طریقے سے گھر کے اندر جتنے بھی صاحب نصاب لوگ موجود ہیں سب کے اوپر فردن فردن قربانی واجب ہے یعنی اگر شوہر بھی صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی قربانی الگ کرے گا اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو بیوی قربانی الگ کرے گی والد صاحب نصاب ہے اس کی قربانی الگ ہوگی والدہ صاحب نصاب ہے اس کی قربانی الگ ہوگی اسی طریقے سے اگر بچے صاحب نصاب ہے جو بالغ ہیں تو ان کی قربانی الگ ہوگی یعنی ہر شخص جو بھی صاحب نصاب ہے وہ الگ الگ قربانی کرے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی قربانی کرنے در سب کا ادا ہو جائے گا اسی طریقے سے قربانی کرنے کے لیے مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے یعنی اگر آپ کے پاس اپنی ضروریات زندگی سے علاوہ فاضل مال بچا ہوا ہے جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے اب قربانی کرنا مستحب کب ہے تو وہ شخص جو سفر کے اندر ہے صاحب نصاب ہے اگر وہ قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی اس کے لیے مستحب مانی جائے گی اسی طریقے سے کوئی فقیر اور غریب آدمی ہے لیکن اس کو شوق ہے اور اس نے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کیے ہیں اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر وہ یہ قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی اس کے لیے مستحب مانی جائے گی امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کا واضح اور کلیر ہو گیا ہوگا اسی طریقے کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل افزل ویزن کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں آ رہے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر مفید معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے قربانی کے اوپر مزید اور ویڈیوز آتی رہیں گی اور آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں لکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کو تسلی اور تشفی بخش جواب دیا جائے گا مجھے اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ